روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعمہ الادون ولا يودی حقہ المجتہدون اللذی لا يدرکوه بعد الہمم ولا ينالوه غوث الفتن اللذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر ریاح برحمته وبتدہ بالسخور میدان ارده اول تین معرفت الجبار السلاة والسلام علی السید مکی المدنی العربی قرشی الحاشمی عبد احی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سمال صلاة والسلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین غر المیامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس و طہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتبر امام زمان ناہازا روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت دائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا زین السماع الدنیا بزین نتن القواقب صلاوات صادات کرام مؤمنین و مؤمنات شب اربعین میں آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو بدر رزوی صاحب رومانہ نخوی صاحبہ کی طرف سے سیکرمنٹو شیعہ مسلم اسوسییشن کے زیر احتمام منعقد ہو رہی ہے اس مجلس کا انوان سخن قرار دیا ہے امتیاز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قبل اس کے کہ میں آغاز سخن کروں آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے بانیان مجالس کے لیے بانیان امام برگاہ کے لیے اسوسییشن کے فاؤنڈرز کے لیے ناظرین و ناظرات کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے ہم سب کو کوویڈ نائٹین سے بچائے آپ کے ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو ہماری باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اللہ کریم اربعین کے صدقے میں ہم سب کو اگلے سال کربلہ مولنہ میں جانے کی توفیق خیر نصیب فرمائے دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین ہمیں نصیب آج کی مجلس کا عنوان ہے امتیازات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہلا امتیاز یہ ہے کہ قرآن مجید نے زیرت کے بارے میں جا بجا ذکر کیا اِنَّا زیرن سماع دنیا بزینت نل کا واقع جالن فی السماع بروجن وزیرن ناہ لن ناظرین زیرن سماع بمسابیح اِنَّا جالن ماء لالعرض زینت لہا زیرن لنا سی حب شہوات من النساء وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاتِر الْمُقَنْتَرَ یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد یہ زینت کی متعدد آیات قُل من حرم زینت اللہ 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 اخرج لِعباده جب یہ آیات المال وَالبنون زینت الحیات الدنیا آئیں تو سوال پیدا ہوا کہ ساری زینتیں ایک جگہ کیسے جمع ہوں گی تو حضور نے فرمایا زینت الْعرض الرجال وَزِينَتُ الرجال علی ابن عبی طالب کائنات کی زینت مردوں سے ہے مردوں کی زینت علی ابن عبی طالب سے پہلا امتیاز یہ ہے بی بی زینب کا کہ جو علی کائنات کی مخلوق کی زینت ہیں ان کی اپنی زینت کا نام سیدہ زینب ہے علی جیسے باپ کی زینت دوسرا امتیاز یہ ہے کہ بی بی عقیلہ بنی حاشم ہے عقیلہ بنی حاشم کسی خاندان میں کچھ لوگ نادان ہوں کچھ دانا ہوں تو وہاں دانا اور نادان میں خط امتیاز کھینچا جا سکتا ہے جس خاندان میں ہر شخص ہی اقل مند ہو اس خاندان میں عقیلہ بنی حاشم کہلایا ہے علی و بطول کی صاحب ذات دی عقیلہ اور عقیلہ میں ایک فرق ہے جیسے عقل اور عقیل میں فرق ہے عقل وہ مرد جو کبھی عقل مند ہو کبھی عقل مند نہ ہو عقیل جو ہمیشہ عقل مند رہے عقلہ جو کبھی وہ خاتون کبھی عقل مند ہو کبھی اس کا دماغ ڈیمیج ہو جائے عقیلہ جس پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹیں مگر اس کے عقل کو ذرا برابر حرج نہ ہے تو یہی سے سمجھنا ہوگا کہ جب نواسی اتنے بڑے مسائب کے پہاڑ کے باوجود نہ نسیان میں مبتلا ہوتی ہے نہ ہزیان میں تو نانا معمولی بخار کی وجہ سے ہزیان میں کیسے مبتلا ہو گئے تیسرا امتیاز ایک کتاب ہے ریاحین الشریعہ اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو صاحب فضیلت عورتیں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ معیار زن کے لیے یہ ہے کہ خاتون اچھی بیٹی ہو اچھی بیوی ہو اچھی ماں لکھتے ہیں کہ یہ تینوں صفتیں سابقہ ادوار کی خواتین میں اکٹھی نہیں ہو سکی جیسے حضرت حووہ اچھی زوجہ ہے اچھی ماں بھی ہیں مگر وہ بیٹی نہیں تو اچھی بیٹی کا معیار سمجھ میں نہیں آئے گا اسی طریقے سے آسیہ زن فرعون اچھی بیٹی ہے اچھی زوجہ ہے زرب اللہ مصال للذین آمن امراض فرعون کہ فرعون کے گھر میں بھی ایمان کو بچا کے رکھا مگر مگر ماں نہیں بن سکی تو اچھی ماں کا معیار سمجھ نہیں جائے گا بی بی مریم اچھی بیٹی عمران کی بیٹی اچھی ماں روح اللہ کی ماں مگر زوجہ ہی نہیں تو اچھی بی بی نہیں ہوئی تو کوئی نہ کوئی کمی سابقہ ادوار کی خواتین میں ہوتی رہی صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مگر جب فاطمہ کا دور آیا سلام اللہ علیہ تو اچھی بیٹی اچھی زوجہ اچھی ماں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت عزرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین بانو تاجدار حل عطا بانو آن تاجدار حل عطا شیر خدا مشکل کشا مرتضا مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن کاروہ سالار عشق دو جہاں کہ سردار کی بیٹی علی جیسے امام کی زوجہ حسنین جیسے امام مقیمہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں معیار بطور اتم اکمل سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس میں دیکھے گئے تاہم ایک معیار سمجھ نہیں آرہا تھا یہ تیسرا امتیاز ہے وہ تھا اچھی بہن کا اس لیے اللہ نے بی بی زینب کو پیدا کیا تاکہ تکمیل ازن ہو جائے کیونکہ بی بی زینب پہ آکے معیار ازن کمپلیٹ ہو گیا اس لیے کائنات میں آپ کو سانی زہرہ ملتی ہے سانی زینب کوئی نہیں یہ تیسرا امتیاز چوتھا امتیاز شریکت الحسین امام حسین علیہ السلام کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک علی سے لے کے مہدی تک مریم سے لے کے بطول تک جبریل سے لے کر فطر اس تک میکائیل سے لے کے دردائیل تک جن و بشر میں کوئی بھی حسین بن علی کا شریک نہیں بن سکا انویسٹمنٹ اتنی ہے تو جس کا کوئی نبی اور امام شریک نہ بن سکا اس کی شریک بنی تو سیدہ زینب بنی شریک شریک الحسین تب ہی تو جب چار مرب میل ارازی ساٹھ ہزار درحم دے کر بنی اسد سے خریدی میرے مولا حسین ابن علی سلام اللہ علی نے تو بیع نام اکبر کے نام لکھایا علی اکبر کے نام تاکہ وہ شریک الحسین کا حصہ بھی سیف ہو جائے کیونکہ بیٹا تھا بیٹا تھا علی اکبر امام حسین کا پالا تھا پھوپی نے چار معیار ہو گئے چار امتیاز ہو گئے چار خصائص آگئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نمبر پانچ پانچوان امتیاز بتل تو کربلا کربلا کی شیر دل بی بی تیس ہزار کا لشکر ایک طرف ہے ایک سو بائیس کا چھوٹا سارا لشکر ایک طرف ہے پچاس وہ جو پہلے حملے میں سیکیورٹی گار تھے خیام حسینی شہید ہو گئے اور بہتر دن میں شہید ہوئے کل ایک سو بائیس شہدہ کربلا ایک سو بائیس کی فوج ادھر تیس ہزار کی فوج ادھر اور بی بی زینب کا سبر استقامت اور بی بی زینب کا معیار تحمل و حلم و برداشت یہ ہے کہ بطلت کربلا کربلا کی شیر دل خاتم چھتا امتیاس سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ سورج نے شمس نے بی بی کا حیاء کیا جب سر سے چادر سرک گئی و شمس و تجریل مستقر اللہ ذالك تقدیر العزیز العلیم وال قمر قدر راہ مناز شمس کا ایک معیار مقرر ہے اس معیار سے سورج ادھر ادھر نہیں ہوتا اگر سورج بابا کی نماز کے لئے پلتا تھا مغرب سے تو بی بی زینب کے لئے چھپ گیا ہے تاکہ ہجاب زینب برقرار رہے یہ چھٹا امتیاز ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بی بی عالم غیر معلمات تھی مفصرہ قرآن شریعت کا درست دیتی فق کا درست دیتی قرآن کی تفسیر پڑھا تھی آٹھوہ امتیاز شہزادی کا یہ ہے کہ یہ جو خطبہ لما خطبہ فدق مشکل ترین خطبہ عربیک لیٹریچر میں پر از محتوى مطالب سے بھرا ہوا سناعتوں سے پر اس کو ڈیلیور کیا ہے نقل کیا ہے بی بی زینب نے تنہا راویہ اس خطبے کی بی بی زینب تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ چھ سال کی بچی نے اپنی ماں کا ڈیلیور کردہ خطبہ پورا کا پورا ہم تک پہنچ آیا یہ بی بی کی فصاحت و بلاغت پر بھی عقاس ہے اور بی بی کی میمری پر بھی عقاس ہے اور بی بی کے دانشگاہ الہیہ سے پڑی لکھی خاتون ہونے پر بھی یہی عقاس ہے حضرات خواتین یہ آٹھ امتیاز آپ اپنے ازہان آلیہ میں محفوظ فرمانے تاکہ دو امتیاز اور نقل کریں اور پھر اس کے بعد جو امتیازات آئیں گے وہ سارے مربوط ہوں گے مسائب کے ساتھ آج فضائل میں بھی امتیازات بی بی زینب کے مسائب میں بھی امتیازات بی بی زینب کے بیان کیا جائیں گے نوہ امتیاز یہ ہے کہ اٹھارہ بھائی تھے بی بی زینب کے نو بھائی کربلا میں شہید ہوئے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے ہم بچپر میں ذاکروں سے سنتے تھے کہ تین بھابیاں تھیں تین بھاوجیں تھی بی بی زینب کی امراہ نہیں نو بھاوجیں تھی نو بھائی تھے بلکہ نو سے بھی زیادہ بھاوجیں تھی جیسے امام سین کی دو ازواج تھی تو یہ اہم امتیاز ہے نمہ اٹھارہ بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کا لہجہ مولا علی والا نہیں کسی نہیں کہا کبھی کہ جب عباس بولتے ہوں علی بول رہے ہیں کسی نہیں کہا حسن بولتے ہوں ایسے لگتا حسن حسن حسین بن علی بول عمر اطرف بولتے رہے عثمان بول جعفر عبداللہ محمد حنفیہ کسی بھی بیوی زینب کے بھائی کا لہجہ حضرت علی سے نہیں ملتا نہ کسی بہن کا جب دربارے عبداللہ ابن زیاد میں عبداللہ عفیف نابینا صحابی مولا کائنات نے سنا خطبہ بیوی زینب کا تو یہی کہا کہ کیا علی زندہ ہو کر آگئے ظاہری طور پر تو گویا نوہ امتیاز یہ ہے کہ بیوی زینب کا جو لہجہ تھا وہ علی لہجہ علی جب شبیج رت میں حضور گئے تھے اللہ نے حضور کے ساتھ جس لہجے میں بات کی تھی وہ لہجہ حضرت علی کا تھا تو اب میں اگر یہ کہوں کہ کل کائنات میں مولا علی کا لہجہ دو کے پاس ہے یا خالق کے پاس ہے یا بیوی زینب کے پاس دسویں امتیاز سیدہ زینب کا جس طرح حسین بن علی محافظ اسلام ہے بیوی زینب محافظ کربلا بیوی نے کربلا کو حفاظت کا ذریعہ بنایا حسینیت کے لیے انبیاء آئے تھے دین پہنچانے کے لیے علی آئے تھے دین مکمل کرنے کے لیے حسین آئے تھے دین بچانے کے لیے زینب آئی تھی حسین کو بچانے کے لیے اگر حسین نہ ہوتے تو انبیاء کی محنت رائے گاں ہو جاتی زینب نہ ہوتی تو حسین کربلا کے ریکزاروں میں دفن ہو جاتی آج کائنات میں جو لبیگ یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے وہ بی بی زینب کا کمال ہے بی بی زینب کی وجہ سے گیار و امتیاز بی زینب کا یہ ہے کہ آپ فاتح کوفہ و شام ہیں میں تقابل کا بالکل قائل نہیں بڑی پرانی بات ہے میں ایک روز فجر کی نماز کے بعد بی سکینہ کے روزے پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نانوائی کی دکان کھلی تھی جسے آپ تندور کہتے عربی میں تنور روشن تھا میں چاہا میں روٹی لے لوں ناشتہ کر لوں گا چیز وغیرہ لے کر تو میں جیسے روٹی کے لئے کھڑا ہوا تازی روٹی لینے کے لئے تو میں نے ایک صاحب سے کہا حل انت من نسل یزید وہ جو نانوائی تھا تندور والا کہ آپ یزید کی نسل سے ہیں تو وہ اپنے اعوذار رکھ کے باہر نکل آیا اور اس نے کہا شیخ تُو نے میری صبح کو منعوذ کر دیا کس کا نام لیا میں نے معذرت کی اس نے البتہ جواب میں یہ کہہ کہ مجھے حیران کر دیا کہ ہاں آپ کا گیس تو ٹھیک ہے میں ہوں تو نسل یزید ہی سے البتہ انا علانو علا جد یزید سباہ ومسا میں اپنے منظر دیکھا میرا رخ پھر گیا نجف کا میں نے کہا یا علی میں تقابل کا قائل نہیں ہوں مگر یہی وہ شام تھی کہ ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے مگر یہ آپ نے فتح نہ فرمائی آپ کی بیٹی نے دو خطبوں سے شام کو فتح کر لیا یہی حال کوفہ کا ہے امام علی شہید ہو گئے مگر کوفہ فتح نہ ہو سکا مگر علی کی بیٹی نے بازار میں اور دربار میں دیئے گئے خطبوں سے اس شہر کو بھی فتح کر لیا کیونکہ شام کو خاص طور پر فتح کیا تو جو فاتح ہوتا ہے وہ اسی شہر میں دفن ہوتا ہے جیسے نبی کیپیٹل اسلام فتح کیا حسین نے کرولا فتح کی بی بی زینب نے شام فتح کیا اس لئے بی بی زینب شام میں دفن ہے جس جگہ بی بی زینب دفن ہے سیدہ زینب کا قریہ وہ سارا بی بی زینب کی پراپرٹی ہے وہ سب لوگ اپنے آپ کو بی بی زینب کی رعیت کہتے ریایہ باروہ امتیاز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ آپ نے بغیر ری سورسز کے نسل پیغمبر کے امین اور چوتھے امام کی حفاظت فرمائی کربلا میں تو کچھ نہیں بچ گیا تھا بس بھائی یہ کہ کہ گئے تھے کہ میرے یتیموں کا خیار رکھا تو بی بی نے کوف و شام میں راستے میں امام زینب علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اگر امام سجاد قافلے کے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کسٹوڈین کے طور پر سالار کے طور پر ہیں تو بی بی زینب امام سجاد کی محافظ بن کر چلی یہ بارہ امتیاز آپ اپنے ازہان میں فی الحال رکھ لیں یہی کافی ہے آج کی حد تک یہی بجائے کہ جب سیدہ زینب خطبہ دیتی ہے شام کے دربار یزید میں تو فرماتی ہے یزید کت قیدک وسع سائیک ناسب جہدک ومکر مکرک واللہ لا تمحو ذکرانا ولا تمی تو وحیانا جتنا زور لگانا چاہتا ہے یزید لگا لیں ہر مکاری کر ہر کرتب کر ہر منصوبہ سازی کر ہر پلاننگ کر ایڈی چوٹی کا زور لگا ریسورسز استعمال کر کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کر تیرے دربار میں علی کی بیٹی وعدہ کر رہی ہے کہ نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکے گا نہ ہماری وحی کو قتل کر سکے گا سبحان اللہ کیا کہنا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حق پاسدار شریعت کی نواسی اور بیٹی ہے یہ بجائے جب بھائی آزم سفر ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ سے اجازت لینے کے لئے تشریف لائی حضرت عبداللہ نے کہا رسول زادی آپ کے بابا میرے چچا میرے امام میرے مولا میرے حقہ عقد میں شرط رکھ گئے تھے کہ عبداللہ جب میری بیٹی ملک عراق اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تم روکے گے نہیں باوجود اس کے بی بی زینب آئی ہیں اجازت لینے تاکہ آج کی خواتین کو ایک درس ملے کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھیں جب تک شوہر سے اجازت نہ لیں پھر بی بی زینب نے اون و محمد کو اپنے شوہر اپنی طرف سے حسین بن علی پہ صدقہ کیا اس لیے نکربلا میں کوئی بین کیا نہیں شام کے راستے میں نہ واپسی پر نہ مدینے میں عمر بھر جب صدقہ کہ دیا تو پھر یاد کیا کرنا یہی وجہ ہے کہ جب قیدے رہا ہوئیں تو دو سروں کو لینے کوئی نہیں آیا عابد بیمار نے لیے وہ عون محمد کے سر عجر رکم علی اللہ سیدہ زینب جب کربلا پہنچیں تو وہاں پر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائیہ مجھے ہوا کا جھونک آیا تھا اور اس میں آپ کے خون کی خوشبو آئی اور بھائیہ کوئی بی بی ہے جب ہمارا قافلہ رکھتا اور چلتا ہے تو دکھ بھرے بہن کرتی کہا بہن پہلا جواب یہ ہے کہ یہیں ہم شہید ہوں گے آپ کے بھائی کا خون اس مٹی میں ملے گا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ ماں فاطمہ ہے جیسے جیسے ہم چلے ہیں مدینہ سے اممہ بھی ہمارے ساتھ آ رہی بی بی زینب کے دولار مامو پہ قربان ہوئے بی بی زینب نے علی اکبر کو پالا تھا اور بی بی زینب کا حوصلہ یہ ہے کہ وقت آخر بھائی نے کہا ایتینی و سو بن اتیق پرانا لباس لانے بی بی زینب نے پرانا لباس دیا اور رونے لگی کیونکہ جب اممہ یہ لباس بنا رہی تھی تو روتی جاتی تھی اور کہتی تھی جب تمہارا بھائی یہ لباس مانگے سمجھ لینا فاطمہ کی کمائی اجڑنے جا رہی بی بی زینب ستر قدم پہ کھڑی رہی بھائی زبا ہوتا رہا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی میں نے پوچھا رسول زادی یہ استراب کیا ہے تو فرماتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں بیٹھ جاتی ہوں کہ آپ کون رہ گیا حمید کہتا ہے ایک بین ایسا بی بی نے کیا کہ کربلا ہل گئی اور وہ بین یہ تھا بھائی کاش بابا کے شیعوں کی بستی قریب ہوتی تو میں برقہ اوڑ کے چلی جاتی مگر کیا کروں بابا کے شیعوں کا کوئی شہر قریب نہیں اس بی بی نے شام غریبہ میں جو نماز پڑھی بغیر چادر کے پڑھی بھائی کی لاج سے گزری تھی تو یہ کہہ کے گئی کہ بھائی اگر سر پہ چادر ہوتی تو کفر بنا دیتی اور یہ بھی کہہ کے گئی بھائی آپ کو بے کفر دیکھ کے جا رہی ہوں آپ کی بے کفر ہی کا اتنا چرچہ کروں گی کہ گھر جلی تھی تین لے کے واپس آئی چونسٹ بچہ سات تھا انسٹ بچے راستے میں مر گئے چھاسی بیویاں تھی بارہ واپس آئیں اور جب قیدیں رہا ہوئیں تو بیوی زینب نے کہا بیٹا سجاد اس ظالم سے کہ یزید سے کہ ایک خجرہ خالی کرا دے ہم اپنے بھئیہ کا ماتم نہیں کر سکے جی بھر کے مجلس نہیں کر سکے تو یہ مجلس و ماتم اربعین سنت زینب ہے حسرت سجاد و زینب و ام مخدرات ہے اسمت و طہارت ہے مومنین مومنات آج شب اربعین ہے بی بی نے کہا تھا جو کربلا میں مال لوٹا گیا بیٹا یزید سے فرمائیے کہ وہ مال واپس دیں یزید کہنے لگا کہ عجرت لے مال نہ لیں جس پر بی بی کہتی ہے اس مال میں تو میری ماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر بھی ہے اس کی کیا عجرت ہو سکتی پھر کہا ہمارے شہدہ کے سر واپس کی جائے پہلے اس نے پہلو تحی کی یزید نے جس پر ام کلسوم نے کہا کہ عجرت کا تانہ دینے والے سے کہیے بیٹا کہ میرے بھائی کے ایک بال کی قیمت پوری کائنات نہیں ہو سکتی پل آخر سر مل گئے مال بھی مل گیا جب گربلا کا لٹا ہوا مال ملا تو بی بی زینب وہ دور لے کے زندان کی طرف جانے لگی عابد بیمار نے پوچھا بھو بھی اممہ کہاں جا رہی کہا تمہاری بہن جب تک زندہ تھی ان گوشواروں کو بہت یاد کرتی جب سر آنے لگے تو عزیزو جب اسغر کا سر آیا تو بی بی رباب نے جا کے لیا جب اکبر کا سر آیا لیلہ بڑھی جب قاسم کا سر آیا ام فروہ بڑھی نہ انہوں محمد کا سر لینے کے لیے کوئی بی بی بڑھی نہ ابو الفضل کا سر لینے کے لیے دونوں صدقہ تھے حسین کا یہ دونوں بچے بھی اور ابو الفضل بھی اللہ اکبر سارے سر امام سجاد نے قبرستان غریبہ میں شام میں دفن کی صرف اپنے بابا کا سربہ حسب وسیعت لے آئے اور قبر میں دفن کیا امام حسین کے بدن متحر کے ساتھ بہتر گھنٹے تک یہاں مجلس ہوئی ماتم ہوا جب قافلہ چلنے لگا تو عابد بیمار نے پوچھا پوپی اممہ کون سا روٹ اختیار کرے کہ سب سے پہلے ہم نجف جائیں گے بابا کو تازیت پیش کریں گے جب آئے تھے تو مجبور تھے کسی نے جانے نہیں دیا اور کربلا جائیں گے کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے نہ معلوم کون زندہ ہو کر بلا جا سکے پھر یاد جا سکے راوی نے ایک عجب بہن لکھا ہے کہ جب بیبیاں چلنے لگی تو بیبی زینب نے عجب بہن کیا شام کے لوگوں بھائی کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی بھائی کا خون برا کرتہ لے کے واپس جا رہی بیبیاں غش کر جاتی عجب بین کرتی قبر سکینہ پہ آئیں تو بیبی زینب نے خود کو بیبی سکینہ کی قبر پہ گرا دیا اور کہا بیٹی جب تک تو زندہ تھی تو مجھ سے پوچھتی تھی کہ پرندے کہا جاتے رات کے وقت اور میں تمہیں بتاتی تھی ہم بھی بابا کے پاس جائیں گے گھر جائیں گے اٹھو سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں تمہارے بابا پوچھیں گے میرے سینے پہ سونے والی کیا ہوئی عجر اکم اللہ اسی اصناع میں کچھ بیبیاں نظر آئیں کچھ بچیاں نظر آئیں بیبی زینب کا دل بھر گیا بیبی کیلی رہ گئی ہے یہاں ہمارا کوئی نہیں کوئی نہیں اس بچی کی قبر کا خیال رکھنے والا تمہیں احسان کرنا اس بچی کی سیکیورٹی گارڈ بن جانا اور تھوڑا تھوڑا پانی لاکر بچی کی قبر پر ڈال دینا کیونکہ بچی پیاسی مری ہے پانی پانی کہہ کے مری ہے جب میں پہلی مرتبہ زیارت پہ گیا تھا تو میں نے منظر دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں شام کی کھڑی تھی یہ ارلی ایٹیز کی بات ہے میں نے پوچھا شام کی بچی ہو یہ کیوں کھڑی ہو مجھ سے کہتی ہے شیخ تجھے نہیں پتا ہمیں بی بی زینب حسین جب تم اپنے اصغر کے لئے پانی مانگتی رہی اس وقت ہم موجود نہ تھیں کافلہ چلا کافلہ روتا چیختا چلاتا ہوا چلا بشیر ابن جزلم اور ایک اور صحاب ہیں یہ مہاری مقرر ہوئے چھوٹا سچ کافلہ بارہ بی بیاں پانچ بچے عابد بیمار بشیر اور ان کے ساتھ ایک معامن ایک کافلہ چلا اور جب سرحد کربلا پہ پہ پہنچا تو ایک کاشتکار تھا جو پانی لگائے ہوئے تھا اور اس نے عجب ایک بین کیا جسے بی بی زینب نے سنا اور دعا بھی دی اس نے کہا میرا مولا سجاد کب واپس آئے گا تاکہ میں اپنے مولا کو ان کے بابا کی تازیت پیش کروں بی بی زینب نے اسے دعا دی اور جب ورود کربلا ہوا باقی مسائب کل آئیں گے ایک مرتبہ بی بی زینب نے دور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو ظاہر ہیں بی بی پوچھتی ہے بیٹا سجاد کوئی مجھ سے پہلے بھی آگیا ہے کہا جابر آئے ہے ہتیہ غلام ہیں ان کے ایک مرتبہ کا رحم اللہ حبوئے کا یا جابر رحم اللہ والد ایک یا جابر ورحم کا اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے اور تیرے ماں باپ پہ بھی رحمت نازل کرے اے جابر تو پہلا ظاہر حسین ہے میرے عزیز زیارت اربعین اور اگر ہم کربلا نہیں جا سکے کرونا کی وجہ سے کل اپنے امام بارگاہوں کی طرف قدم بڑھانا اور اگر ورچول مجالس بھی ہو رہی ہیں تو بے شک نیت مشی کی کر لینا کہ کرونا ختم ہو اور پھر ہم مشی کر کے بی بی زینب کو پرسہ دیں ان کے بھائیوں کا یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا اربعین منانے کے لیے جب دیکھا تو کوئی پکی قبر نہیں کوئی نشان نہیں سوائے دو لوگوں کے کوئی ظاہر نہیں تو بی بی زینب کا جی بھرایا دل بھرایا اور بی بی کہتی ہے میں نے سمجھا تھا کربلائی کا شہر آباد ہوگا بگر میں تو سنسانی دیکھ رہی میں کہوں گا بی بی پچھلے سال دیکھتی کروڑوں لوگ آپ کے بھائی کی اربعین کی زیارت کے لیے گئے آج آپ کے بھائی کا شہر آباد ہے وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلْبِ يَنْقَلِبُونَ الْا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَا تَمِحْ حُسَيْن